مہنگی بجلی اور بھاری ٹیکسوں کے خلاف ملگیر احتجاج تاجر برادری کی کال پر شٹڈا ڈاؤن ہرٹال کاروبار بند کراچی سے خیبر تک بیشتر کاروباری سرگرمیاں موطل رہیں تجارتی مراکز شاپنگ مال چھوٹے بڑے بازار دکانیں بند پہلی بار بیکریز کریانا سٹورز جینور سٹورز دودھ اور پولٹری شاپس بھی ہرٹال میں شریک ہوئیں شہر قائد میں جامعہ کلوتھ مارکٹ جوڑیا بازار میڈیسن مارکٹ بند ہیدری مارکٹ کورنگی مارکٹ بولٹن مارکٹ اجناس مارکٹ بند لاہور میں ہال روڈ مال روڈ انارکلی اردو بازار اور دیگر مارکٹیں بند پشاور چار سدہ سوابی سمیت خیبر پختونخواہ میں تجارتی مراکز بند کوئٹہ سمیت بلوچستان میں بھی دکانیں اور بازار بند اسلامباد سمیت کئی شہروں میں احتجاجی مظاہریں فیصلہ باد میں دکانیں بند کرانے پر تصادم ہو گیا پولیس نے حالات پر قابو پا لیا جے ایو آئی اور جماعت اسلامی اور این پی کا ہڑتال کی حمایت کا اعلان کراچی آئل چینکرز اسوسییشن نے بھی ہڑتال کی حمایت کر دی سمرانوں کو بھی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اب ملک ایسے نہیں چلے گا کہ آپ بجلی مہنگی کریں گیس مہنگی کریں ظالمانہ ٹیکس لگائیں تاجر دوست اسکیموں کے نام پر تاجر دشمن اسکیمیں لائیں سنتوں کا پیہ جام کریں آئی ایم ایف کی غلامی اختیار کریں یہ ملک ایسے نہیں چلے گا کہ آئی پی پیز کا بوجھ پاکستان کے پچیس کروڑ لوگ اٹھائیں اور آپ ایاشہ کرتے رہیں پنجاب حکومت کا دو ماں کر علی فریب ہے حکومت کو ہر صورت بجلی کی قیمت کم کرنا پڑے گی پورے پاکستان میں بجلی کی لاکت کے مطاربے ایک ڈیرف بنانا ہوگا امی جماعت اسلامی کی منصورہ میں نیوز کانفرنس کہا حکومت تاجر دوست کے نام پر تاجر دشمن سکیمیں مطارب کرا رہی تاجروں میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی گئی حکومت اپنی مراد چھوڑنے کو تیار نہیں عوام ان کی بڑی گاڑیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے امی جماعت اسلامی کا راجی بنم زفر نے کہا شریف اور زرداری خاندان کی پالیسیاں کابلی قبول نہیں تنقواہ دار طبقے اور تاجروں پر بیجا ٹیکس لگا دیے گئے عوام متحد ہوں تو حکومت ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے لیاقت بلوچ نے کہا آئی پی پی سیکیورٹی رسک بن چکے حکمران ان کی مفادات کے محافظ ہے ایف بی آر ٹیکس کیم میں تاجروں کی مرضی کی تبدیلیوں کے لیے تیار ذرائع ایف بی آر کے مطابق اگر تاجر تیار ہوں تو ترمیمی نوٹ فوری جاری ہو سکتا ہے دس کروڑ پر سالانہ ٹرن آور پر سیلس ریکس کا اطلاق نہ کرنے کی تجویز چھوٹے تاجروں کو ٹیکس سے مستثمہ قرار دینے کی ترمیم مساویدہ میں شامل وزیراعظم کے کوارڈینیٹر رانہ احزان افزل کہتے ہیں حکومت کسی صورت تاجروں کے دباؤں میں نہیں آئے گی ریٹیلرز کو ہر صورت ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا ہم مذاکرہ سے نہیں بھاگیں گے لیکن تاجروں کے دباؤں میں نہیں آئیں گے اگر تاجروں کو لگتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں تو دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں ملکی مہشت بہتری کی جانب گامزان موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مسید بہتر کر دی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ سی ٹریپل اے تھری سے بڑھا کر سی ڈبل اے ٹو کر دی گئی پاکستان کی مہشت کی آٹلک کو بھی مصبت قرار دی دیا پاکستان کے معاشی حالات میں بہتری کی وجہ سے ریٹنگ بہتر کی گئی پاکستان کا ڈیفارٹ ریسپ سی ڈبل اے ٹو کی درجہ بندی کے مطابق کم ہو گیا آئی ایم ایف سے سات ارب ڈالر کے معاہدے سے بہتری ہے آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ جند دن میں کرز کی منظوری دے گا یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے خلاف ملازمین سراپہ احتجاج اسلامباد میں مظاہرہ شرکہ ایکسپریس چاک پہنچ گئے احتجاج میں بڑی تعداد میں خواتین بھی شریک ممکنہ ناخشکوار صورتحال سے نمڑنے کے لیے پولیس متحرک مظاہرین کو ریڈ زون سے دور رہنے کی وارننگ واتو کینن اور بکتر بندگاڑی ڈیل چاک پہنچا دی گئی آنسو گیس شیل سے لیس دستہ بھی تائینات پی ڈبل ایڈی کے ملازمین کا بھی اسلامباد میں احتجاج زلائی حکام کے ساتھ مذاکرات کے بعد احتجاج مؤخر کر دیا مظاہرین نے سری نگر ہائیوے کھول دیا سن مونسون کے نئے سسٹم کے زیرے اثر شہر اقایت کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش گلشنی مامار افغان بستی میں مکان کی چھت کر گئی میاں بیوی جانبھار سائٹ میچوول میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جانبھار کراجی میں آج مزید موسیلہ دھار بارش کا امکام اربن فلڈنگ کا خدشہ مارشوں کا سلسلہ اکتیس آگست تک جاری رہنے کی بیش گوئی لاہور سمیت پنجاب کے پی اور بلوچستان میں تیز بارشیں چھتی سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران مزید موسیلہ دھار بارش کا امکان راول پنڈی، فیصلہ باد، اکارا، ساہیوال، بہاولپور میں بھی تیز بارش بلوچستان میں تفانی بارشوں سے سلابی صورتحال کوئٹا میں بھی موسیلہ دھار بارش نشیبی علاقے سے ریاب پنجگور میں چار بچے ندی میں ڈوب کر جانبھک زیارت قلہ عبداللہ، ہرنائی، پشین، خانوزائی میں بھی بارش حیدر آباد میں موسیلہ دھار بارش سے نشیبی علاقے سے ریاب مکان کی چھک گرنے سے پانچ افراد زخمی ادھر وزیر علا سندھ مراد علی شاہ کا ملیر ندی کا دورہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بارش کا سسٹم بنگلہ دیش اور بھارہ سے ہوتا ہوا سندھ میں پہنچ گیا ریلیف کے لیے صوبے کے ہر زلے میں نمائندے مقرر کیے ہیں بنگلہ دیش نے جماعت اسلامی پر پابندی قاتل کر دی بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق ایک سابق حکمران جماعت نے حکومت مقالف مظاہروں پر جماعت اسلامی پر پابندی آئیت کی تھی بھارتی خفیہ ایجنسی رو نہیں چاہتی سی پیک منصوبے مکمل ہوں دیشتگردی کی تانے پانے افغانستان میں موجود روح سے ملتے ہیں دشمنہ ناصر جہلم کے موقع پر کراچی میں بھی انتشار پھیلانا چاہتے تھے گورنرسن کامران ٹی سوری کی نیوز کان فرانس کہا کب تک مخصوص سیاسی جماعت کے ذریعے نفرت کا بیانیاں پھیلائے جائے گا ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے والے تمام راستوں کو بند کرنا ہوگا پوری کون ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے ریاست کو چیلنج کرنے والوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا ہم نے پھول اور خون دونوں دے کر دیکھ لیے میں نے آپ کی بات سننی ہے آپ کا گلہ سننا ہے میں ہوں یہ سی لیے کہ میں آپ کی بات سنن آپ نے یہ وعدہ اپنے آپ کے ساتھ کرنا ہے کہ بیٹ گورننس کی وجہ سے ہمارے ساڈس دلیوری نہ ہونے کی وجہ سے ریاست کا تو کوئی قصور نہیں اور یہ لوگ جو آپ کو انپرلل ڈیویلیپنٹ پر جذباتی کر رہے ہیں یہ لوگ ایجنٹ ہے ڈریون ہیں ان کا ایجنٹ ہے کہ خدا رہا خاصتہ اس پاکستان کو توڑنا ہے نوجوانوں کو برگلانے والے ملک توڑنا چاہتے ہیں نوجوانوں کو ایڈوکیشن سے نکال کر ریاست مخالف بنایا جا رہا ہے بیٹ گورننس کی وجہ سے نوجوان ریاست کے خلاف نہ جائیں نوجوانوں کا گلہ سننے کو تیار ہوں وزیراعلا بلوچستان سرفراس بکٹی کا کوئیٹا میں تقریب سے خطاب کہا شہدہ نے ملک کی حفاظت کے لیے اپنا خون بہایا منظم فوج اور نوجوانوں کی موجودگی میں ملک نہیں ٹوٹ سکتا بلوچستان حکومت نوجوانوں کے لیے اقدامات کر رہی ہیں خیبر بختون قوام امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں جنوبی اسلاق و آسکریت پسندوں نے نو گو ایریا بنا دیا گوانر کے پی فیصل کریم کنڈی کی لاہور پہ نیوز کانفرنس کہا امن و امان کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے آپریشن مسئلے کا حل نہیں تو دوسرا حل ڈھونڈا جائے تقریب سے خطاب نے کہا شمسی طوانائی کے منصوبے وقت کی ضرورت ہے بفاق اور صوبوں میں ہم اہانگی ضرور ہونی چاہیے ایکسپریس نیوز کی پروگرام ایکسپریسوں میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پی جائے نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو فروغ دیا پی جائے کا ایجنڈا ہے ہم حکومت میں ہیں تو سب ٹھیک ہے جلسہ منصوب کرنا تو بہانہ ہے ان کی نیت ہی نہیں تھی ادھر گوانر کےپی کی داتہ دربار پر حاصلی پھولوں کی چادر چڑھائی فاتح خانی کی وزیراعلا پنجاب مریم نواز نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے متحرک پنجاب میں چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام کا آغاز پہلے مرحلے میں چھ ہزار انٹرنشپ آفر کی جائیں گی نوجوانوں کو پچیس ہزار ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا مریم نواز کہتی ہیں نوجوان قدم بڑھائیں روشن مستقبل منتظر ہے وزیراعلا محسن نکفی سے ایک بائم متحدہ کی نمائندہ خصوصی افغانستان کی ملاقات نمائندہ خصوصی کی بلوجستان میں دہشتگردی کے واقعات کے پور زور بسمت محسن نکفی نے کہا دہشتگردی ایک عالمگیر مسئلہ ہے پاکستان دہشتگردی میں سب سے زیادہ متاثر بلک ہے کالا دم ٹی ٹی پی افغانستان سے حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہی ہے فلسینی ساتھر بحمود اپاس کی سعودی فلی احد سے ملاقات غزہ کی صورتحال اور فواشی کشیدگی کم کرنے پر تباتہ خیال محمد بن سلمان کا کہنا ہے سعودی عرب اپنے فلسینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے سعودی عرب کی جانب سے مسجد اقصہ میں یہودی عبادت کا تعمیر کرنے کے اعلان کی شدید مصامر سعودی فسارت قارچہ کے بیان میں کہا گیا سعودی عرب انتہا پسندانہ اور اشتیال انگیز بیانات کو مسترد کرتا ہے عالم پراتری فلسینی عوام پر انسانی تباہی کے خاتمے کے لیے اپنی زمداریاں پوری کرے بیلنگ فارمی قوارین کے خلاف ورسی پر اسرائیلی حکام کے احتساب کا طریقہ کار بنایا جائے انتظامیاں آخری وقت پر جا کر جلسے کا اینو سی کیوں معتل کرتی ہے لوگ دور دراز علاقوں سے چل چکے ہوتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے جلسہ معتل ہو گیا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے ریمارکس پی ٹی آئی جلسے کا اینو سی معتل کرنے پر توہینے عدالت کیس چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں بلوچستان میں جو ہو رہا سب کے سامنے ہیں آپ پہلے بتا دیا کریں سیکیورٹی خدشات ہیں اجازت نہیں دے سکتے ایڈوکیٹ جنرل کی آٹھ ستمبر کے جلسے کی اجازت کی عقین دہانی عدالت نے سمات دس ستمبر تک ملتوی کر دی ساتھ مسلم لکنون نواز شریف کی آئندہ ما لندن روان کی متوقع گیارہ ستمبر کو بیگم کلسم کی برسی کے بعد لندن روانہ ہونے کا امکان پارٹی زراحق مطابق سابق وزر آسم دو سے تین ہفتے لندن میں قیام کریں گے نواز شریف معالجین سے طبی بواہرہ کرائیں گے رہنما نون لیگ تلال چودری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا رونا دھونا بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنے کے لیے ہے پی ٹی آئی اقتدار کے لیے این ارو مانگ رہی ہے تحریک انصاب میں تقسیم پیسوں کی بندر بانٹ سے ہے سڑکیں بنانے کے پیسے وزیراعلا خیبر پختونخواہ کی جیل میں جا رہی ہیں نیپ کو نوٹس لینا چاہیے جوڈیشنل کمیشن کے اشلاس تیرہ ستمبر کو تلال جہ جس تک کرری کیلئے رولز کا جائسہ لیا جائے گا چیرپین جوڈیشنل کمیشن چیف جسس کارسی فائزی ساتھ صدارت کریں گے اشلاس میں جسٹس منصور علی شاہ سبہ دیکھر میمبران بھی شریک ہوں گے محکمہ خوراک پنجاب میں سرکاری گندو میں خرد برد راولپنڈی لیا راجنپور ڈی جی خان میں لاکھوں بوری سرکاری گندو میں ملاوٹ کا انکشاف راجنپور سے راولپنڈی بھیجے جانے والی گندو کی بوریوں میں مٹی کی آمیزش لیا ڈی جی خان کے سرکاری گودامہ میں موجود گندو میں بھی ملاوٹ اور شارٹت کی شکایات مبینہ بے قائدگیوں پر ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل موعتل مصنوعی زہانت کا عالی ترین میار حاصل کریں ایرانی سپریم لیڈر آیتاللہ خامنائی کا حکومت پر زور اے آئی سائنسز میں اپنے طور پر انفرسٹرکچر بنائیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کیا کہ ان کی خارجہ پالیسی کا محبر امن اور دنیا سے رابطے بڑھانا ہے ایران کسی سے لڑنا نہیں چاہتا مگر کسی بھی جبر کی مخالفت اور ظالم سے دشمنی ہوگی قومنگ کرکیٹرز عبرار احمد اور کامران غلام بانگلہ دش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں شامل دونوں کو تربیتی کیمپ کے بعد پاکستان شاہینز کا حصہ بنایا گیا تھا شاہین آفریدی نے کراٹی سے واپسی پر ٹیم کو جوائن کر لیا آل راونڈر آمیر جمال بھی کیمپ میں طلب ٹیم میں شاملیت فٹنس سے مشروط پاک منگرہ دش دوسرا ٹیسٹ تیس آرکس سے راول پینٹی میں کھیلا جائے گا آئی سی سی کی نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری بابر آزم کی چھے درجے تنظلی تیسرے سے نووے نمبر پر چلے گئے محمد رزوان اور ساو شکیل کی ترقی بل ترتیب گیاروے اور تیروے نمبر پر آ گئے جو روٹ کا پہلا ویلیم سن کا دوسرا نمبر برقرار بولرز زمین بولرز میں ایشوین کا پہلا شاہین آفریدی دسمے نمبر پر آل راؤنڈرز میں کوئی پاکستانی ٹاپ ٹین میں شامل نہیں موسیقی